باندر عزیز باکستان کے خوبصورت شہروں کراچی لاہور سلام آباد بھالپور پشاور سیالکور دنیا ماری کونے کونے میں جہاں پہنچی میری آواز سبکوں میں کہتا ہوں سبو بخیر گوڈ مارننگ این السلام علیکم آج ہے جمعت مبارک سولہ جماعتی الاول چوتہ سو بنتالیس جری دسمبر کی ہے یکم سن دو ہزار تئیس اور آپ نے اس خوبصورتی سبوک آخاز کیا ہے میرے ساتھ ناو میں میرا عدیل سن وائز شو میں میرا اور آپ کا ساتھ ہمیشہ کی طرح صبح کے نو بجے تک بہت سائی انفرمیشن بہت ساری باتیں آگی پسند کے میوزک آپ کے میسجز لے کر عدیل ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے ان دس پیوٹیفل مارننگ ہیر ان کراچی حال کیسی خون کی اور سورج ابھی تک مکمل طور سے نمودار نہیں ہوا ہے ظاہر ہے سردیوں کے دن جو ہیں اور یہ ساتھ بچ کے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں آتیف اسلام کی آواز آپ سن رہے تھے ایک مختصر سا بریک ہے جس کی جانے مجھے بڑھنا ہے سوا ساتھ والا بریک اس کے بعد واپس آگے اپنا پروگرام کنٹینیو کریں گے اگر پروگرام میں آپ اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں پارٹسپیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ مجھے پوست کر سکتے ہیں آن ایکس with the hashtag sunrise with a deal catch you at the other side yeah welcome back guys ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں this is the sunrise show with me a deal اور ابھی اتفاق میں اصل میں ابھی بولنے میں دیر اس لیے ہوگی because ایلون مسک صاحب کا ٹویٹ بالکل اوپر ہی اوپر جو ہے جیس سے میں نے جو ہے وہ سائن ان کیا ایکس پہ تو ایکس کے جو مالک ہیں سیٹ جو ہے ایکس کا اے سیٹ ایلون مسک کا ٹویٹ یا پوست جو ہے سب سے اوپر میرے سامنے آیا because اس میں مقابلہ ہو رہا ہے ایلون مسک کے سائبر ٹرک کا with پورشے 911 پورشے کا ایک بہت ہی بشور موڈل ہے جس کا سائبر ٹرک کے ساتھ جو ہے یہ مقابلہ کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں سائبر ٹرک ٹیسلا کی جانب سے لانچ کی جانے والی جو ہے it's the next big thing from them جس کا مظاہر ایلون مسکتب سے کچھ سالوں پہلے جو ہے وہ ایک show میں کیا تھا اور but it has taken too long سائبر ٹرک کافی عرصے بعد جو ہے وہ مارکٹ میں اور ابھی بھی وہ یہ کہتے ہیں کہ سن دو ہزار پچیس میں سائبر ٹرک جو ہے اس کی ڈیلیوریز شروع ہوں گی and it is going to be priced at somewhere around 60,000 تقریبا 61,000 ڈالر کا جو ہے یہ سائبر ٹرک ہوگا بہت ہی یونیک شکل اور ڈیزائن والی جو ہے یہ انہوں نے ایک ٹرک بنایا ہے اور جو اس میں مجھے حیران کن بات لگی وہ یہ ہے کہ جو اس کی range ہے even with such a wick chassis جو اس کی range ہے that is 350 kilometers وہ single charge میں جو ہے وہ جا سکتا ہے یہاں پہ وہ بسیکلی سائبر ٹرک کی اپنی سپیڈ کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ it has beaten a Porsche 911 ایک ڈرائگ ریس میں so yeah very interesting exciting product however اس کے بارے میں Elon Musk یہ بات بول چکے ہیں کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی یہ product جو ہے it is a manufacturing nightmare because اس میں کچھ اس طرح کے curves تو نہیں ہے actually there are no curves in in cyber truck لیکن جس طرح کی اس کی body ہے جس طرح کی اس کی chassis ہے it must be very very difficult to manufacture بہرحال چلیں جی alright I am sure some rich people in Pakistan would have got their eyes there on the cyber truck چلیں جی alright ابھی کیسین ہے ابھی کیسین ہے بھئیہ کہ ہم بات کرنے والے ہیں اچھا بھئی آج یکم دسمبر ہے آج صبح اٹھتا ہی میرے ذہن میں کل میں بہت جلدی سو گیا تھا کافی جلدی میں سو گیا تھا اپنے normal times ہے اور میں جب اٹھا صبح تو پہلے ذہن میں جو ہے وہ پہلا سوال میرے ذہن میں ہی آیا what happened to the fuel price پیٹرول کی قیمتوں کے ساتھ جو ہے وہ کیا ہوا so ہوا یہ کہ پیٹرول کے قیمت جو ہے اس میں surprisingly I mean I was expecting and I was hoping کہ اس میں کافی بڑی بڑی سی تبدیلیں آنے والی ہوں گی بلکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہمارے بہت سارے ٹی وی چانلز جو ہوتے ہیں وہ اپنے یوٹیوب کے لیے بہت سارے click baits جو ہے وہ بناتے ہیں اور وہ click bait جو ایک تھا وہ یہ تھا کہ پیٹرول کی قیمتوں میں اسی روپے تک کی کمی یہ پڑھ سو ایک میں نے دو چینلز not just one خیر اب تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے سارے چینلز ایک ہی line follow کرتے ہیں ورنہ ایک زمانہ ہوا کرتا تھا پاکستان میں کہ آپ کو ٹی وی چینلز میں differing views ملا کرتے تھے آپ کو متصادم قسم کے جو ہے وہ باتیں جو ہیں اور خیالات جو ہیں وہ narrative جو ہیں وہ سننے کو ملا کرتے تھے بیانیے سننے کو ملا کرتے تھے اب تو سارے چینلز آپ کو پتہ ہے پی ٹی وی بن گئے ہیں اور تو بہرحال تو ہوا یہ کہ ان کے click bait پہ جو ہے یعنی ان کے جو thumbnail جیسے آپ کہتے ہیں یوٹیوب کے اس میں لکھتا ہے کہ بڑا اعلان ہو گیا بڑی خبر پیٹرول کی قیمت میں اسی روپے کی کمی اس میں پاکستان کے جو illegal ہمارے caretaker prime minister ان کی تصویر تھی اور اس کے لعبہ ہمارے ایک بہت بڑے ادارے کے جو اس کے head ہے ان کی تصویر لگی بھی تھی اچھا میں یہ سمجھا میں نے کہا یار اسی روپے تو دیکھو یہ بکواس کر رہا ہے یہ تو possible ہی نہیں اسی روپے کیسے کم کریں گے جتا تو ہوئی نہیں سکتا لیکن میرے ذہن میں ہاں یہ چیز ضرور آئی تھی میں نے کہا تو یار یہ ضرور ہونے والا ہے کہ فرشور پیٹرول کی قیمت میں کمی جو ہے وہ ضرور ہونی ہے بیکوز ظاہر ہمیں یہ بھی پتا ہے نا کہ انٹرنیشنل پرائیسز میں جو ہے وہ پیٹرول میں کمی ہوئی ہے اور شاید اس کا کچھ بینفٹ پاکستانیوں کو بھی جو ہے وہ پاس آن ہوگا میرے خیال سے آج شاید لاہور میں پنجاب میں سکول بخارہ بند ہیں اچھا طرح کوئی سین ہے میرے خیال سے سماغز کیونکہ انہوں نے پتا یہ چلایا ہے پنجاب کی جو بہتی سائنٹیفک اور ٹیکنیکل گورنمنٹ ہے انہوں نے پتا یہ چلایا ہے کہ سب سے زیادہ جو پولوشن جو ہے وہ سکول میں بچے پھیلا رہے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ سکول کو بند کر دیا جائے ایک دن کے لئے لیکن بھارہ آپ کو پتا ہے کہ یہ کوٹ ووٹ سے آرہے ہوتے ہیں یہاں پر ہمارے کوٹوں کا بھی جو ان کی بھی ریسرچ چل رہی ہے کوئی ہم پرٹی شو ہمارے ہاں لہور ہائی کوڑ کی انڈرگراؤنڈ میں کوئی بہت سائنٹیفک ٹیکنیکل لیب بنی ہوئی ہے جو یہ پتا چلا رہی ہے سو آج کے سکول بند ہیں پنجاب میں سین یہ ہی ہے مجھو ذرا کنفرم کر دی جائے گا آرائٹ چلیں جی آگے بڑھتے ہیں پانی کا بل بلا آپ نے سنا and then we've got ساکیب صاحب کہتے ہیں today is the birthday of نسار بزمی born in Mumbai in 1924 composer and music director of Indian and Pakistani film industry introduced singers like عالمگیر and مہناز بیگم بہت بہت طویل فیرست ہیں ان تمام لوگوں کی جن کو اگر نسار بزمی صاحب نے introduce نہ بھی کرایا ہو تو ان کے کریئر کے کچھ بہترین گانے جو ہیں یا ان کے اتنا ان کے جو breakthrough songs ہیں وہ نسار بزمی صاحب کی ہی جو ہے وہ creation تھی اور بہت زبردست جو ہیں وہ شخصیت اور بڑے نفیس انسان بھی تھے اور ساتھ ساتھ بہت زبردست انہوں نے جو ہے وہ گانے وغیرہ بھی کمپوز کیے ہیں اور اگر ان کے زہرہ مشہور ترین گانوں کی جو ہے وہ لسٹ بنائی جائے تو وہ ایک کافی طویل فیرست جو ہے وہ ہو سکتی ہے سو بہر آج جی زبردست اللہ مخبرت فرمائے نسار بزمی صاحب کی دیکھیں آج ٹائم ملتا ہے تو کوئی بزمی صاحب کا گانا ہی ان کے ایک کمپوز کیا ہوئی گانا جو ہے وہ ہم چلاتے ہیں زویج صاحب نے خبر شیئر کی ہے بوکنگ ڈاٹ کوم کے حوالے سے ہیکرز انکریز اٹیکس آن کسٹومرز بس زویج صاحب اب آپ بوکنگ ڈاٹ کوم سے بوکنگ نہیں کروائیں گے ٹھیک ہو گیا اپنے کارڈ بار کی ڈیٹیل وہاں پہ جائیں نا اب آپ جائیں گے تو اس کے لیے آپ یہ مد مت یوز کیجئے گا اور شفاق جنجوہ صاحب کہتے ہیں تینکس ٹو اللہ ایکیو آئی اف لاہور is not hazardous today but check the level of air pollution that even after yesterday's rain it is still 158 which is unhealthy which is unhealthy unfortunately لاہور کے climate کے ساتھ یہ کافی ایک پومننٹ فیچر جو ہے اس کا ہو چکا ہے اور بارش کے باوجود آپ دیکھیں کہ وہ ابھی تک fair level پہ جو ہے وہ نہیں آیا ہے بلال احمد کہتے ہیں شخصیت میں توازن کی ایک بڑی علامت یہ بھی ہے کہ آپ کا انڈا اور پراتھا ایک ساتھ ختم ہوں واہ زبردست کیا بات بتائیے آپ نے بہت آلا بھئی and then Zulfi کہتے ہیں China is surely the world leader کیا کر دیا بھئی China نے اب People's Daily China کی خبر آپ نے شیئر کیا the first hydrogen power bus in China China's Hong Kong has been put into trial operation recently and is expected to provide public service in January 2024 at the earliest the burst operator said Thor the city the city added city's first hydrogen refueling very good very good very well done chinesse shabash well done یعنی hydrogen سے چلنے والی busے جو ہیں وہ بنائی جا رہی ہیں اور اب یہ بات جانتے ہوں گے کہ hydrogen سے چلنے والی جو busے ہیں ان کا جو بائی پروڈکٹ ہوتا ہے وہ actually water vapors ہوتے ہیں یعنی آدھی بخارات ہوتے ہیں so hence no pollution at all by the way ہم نے کچھ بات نہیں کی یار ابھی آپ کو بتا ہے COP28 conference جو ہے وہ ہو رہی ہے اقوام متحدہ کے زیرے تمام جو محولیات کے حوالے سے دنیا کی سب سے بڑی conference ہو رہی ہوتی ہے جو کہ ایک اہم سالانہ event ہو گیا ہے جو کہ اس سال متحدہ عرب امراض میں ہو رہی ہے اور پاکستان کے نگران سیلانی وزیر آزم جو گھومتے پھرتے رہتے ہیں ہر وقت وہ بھی اس میں شرکت کرنے کے لیے واپس متحدہ عرب امراض جو ہے وہ پہنچ گئے ہوں گے پاکستان کی وہاں پہ نمائندگی کر رہے ہوں گے یہ دو تین روزہ conference جو ہے وہ یہاں پر ہو رہی ہے جس میں کل ایک اہم اعلان کیا گیا سننے میں تو بہت ہی چھوٹا لگ رہا ہے لیکن پھر بھی بہرحال ایک اعلان جو ہے وہ بہرحال اس میں کیا گیا ہے آگے بڑھتے ہیں جی عویس صاحب کہتے ہیں اسلام علیکم open ہے school alright اس کے علاوہ حارس بھی کہتے ہیں نہیں بند آج ڈاکٹر شیلہ کہتی ہیں آج آن ہے واہ نمبردست یا اچھے مجھے تین الفاظ کے میسجز آ رہے ہیں اویس کا تھا open ہے بھائی نہیں بند آج آج آن ہے یہ حارس اور شیلہ thank you سومہ جی بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ مجھے update کیا اس کے حوالے سے دیکھو گئے and then نیسو نواب کہتے ہیں بھائی this is the بھائی اس مندی پیسر بہت اچھا گیا تھا میرا third month بڑے بڑے کھلاری پیچھے چھوڑ دیئے میں نے very good man very good شاہ باش اور عمیر احمد کہتے ہیں thanks عدیل for motivating all of us for me it was for the first time that I have completed the monthly challenge thanks again بھائی بہت عالی عمیر احمد صاحب جو ہیں انہوں نے پہلی بار 3 لاکھ steps کا جو ہم نے target دیا تھا انہوں نے وہ complete کیا ماشاءاللہ یہ 3 لاکھ steps کا جو concept تھا وہ یہی تھا کہ ہم ہر دن اگر 10,000 steps چل رہے ہوں گے so that will lead you to 3 لاکھ steps اور کسی اگر دن اگر آپ نے چھوڑ بھی دیا تو باقی دن آپ کوڑا سا جائے you can make up for that تو this actually gives you the idea of the sort of effort that people like زوید صاحب have been putting in اور کیونکہ انہوں نے تقریباً 8 لاکھ سے اوپر جو ہے وہ steps کی ہیں نے جو ہے وہ اس میں محنت کی ہے so well done سر چھا گئے ہیں آپ لوگ اور کیا سین ہے ہاں جی اور اس کے علاوہ باقی لوگوں کبھی میں چیک کر رہا ہوں ذرا باقیوں دوستوں کبھی چیک کرتے ہیں کہ ہمارا جو scorecard ہے وہ اس بار pacer challenge یا کچھ چینج ہوئی ہے آپ یار کافی دنوں بعد مجھے لگ رہا ہے میں ساپ میں آئے ہوں because کچھ challenges challenges ہاں ہی آگے challenge میری تو بہتی خراب performance رہی ہے یا تبیت کی ویسے میں تو number 98 پر آیا ہوں اس بار شرم آنی چاہیے مجھے یار so whoever that entry has is finished چلو جی انہوں نے نو لاک step موسین ازار نو لاک step ٹھیک ہے زویج صاحب آٹھ لاک دو ہزار step سات کہتے ہیں سات صدیقی چھ لاک یہ ہمارے لسنر نہیں ہے میرے خیال سے بھٹ یہ میرے سکول کے دوست ہیں یہ بھیک بار میں نے share کیا تھا یہ challenge اپنے سکول کے گروپ میں تو اس کے بعد سے یہ بھی جو ہیں اس میں شامل ہوئے ہیں ریحان موسین صاحب بھئی ڈاکٹر صاحب کیا سٹیپ یوسو نواب چار لاک سولہ آزار یوسو میرے خیال سے اب تک کی تمہاری یہ بیس پرفارمنس جو ہے وہ اس میں رہی ہوگی سو ویل ڈان یار ویل ڈان اشفاق جنجوہ صاحب تین لاک انیس ہزار کاشان تین لاک بائیس ہزار اور لائیق صاحب جو ہیں یہ تین لاک آٹھ ہزار رزوان خلیل تین لاک سات ہزار سو دیس دیس چیلنج بی کنگرچولیشن بی کنگرچولیشن بی کنگرچولیشن بی چینج بی لائیف سٹائل کہتے ہیں حرکت میں برگت اور آپ کی صحت کے لیے یہ چیز بہت ضروری ہے آگے بڑھتے ہیں اور آپ کو بھی لیے چلتے ہیں بریک کی جانے پھر ملتے ہیں اس کے بعد دون گو انیویور سنو 2.0 اور اس گانہ چلانے کا مقصد یہ تھا کہ کل اتفاق سے میں ایک لسٹ پرڑا تھا آپ جانتے ہیں سپورٹی فائی دنیا کا میوزک کا سب سے بڑا پلیٹ فارم جو ہے لائف سٹریمنگ کا میوزک کی سٹریمنگ کا سب سے بڑا پلیٹ فارم اس میں سال کے اختدام میں آخری مہینے میں داخل ہو گئے ہیں دوہزار تیئیس کے تو اس میں آپ کو لسٹ پبلش کر کے دیتے ہیں جو میں سب سے زیادہ کسی بھی پرٹیکلر جوگرافیکل ٹیٹری میں ہم یہاں پہ پاکستان کی بات کریں سب سے کون سے گانے سنے گئے اور جو ہے وہ زہر سننے کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہ گانے پوپلر بھی ہیں اور پسند بھی کیے گئے تو اس میں کہانی سنو بائی کیفی خلیل was there پاکستانی سنگ it was there at number one there well done to the young man from لیاری اور what a year in fact what amazing couple of years these has been this has been these have been for کیفی اور well بہت ساری دعائیں ان کے لیے اللہ داروں کے کریئر کو آگے اور بھی آگے لے کر جائے سوال ڈائن بوال آرائی ابھی کیا سین ہے ابھی یہ سین ہے کہ آپ لوگ کی میسیجز اور بھی میرے پاس آجاتے ہیں احسن جامی صاحب کا میسیج آئے کہتے ہیں کہ نسار بزمی صاحب احسن جامی صاحب آپ بھی کچھ گانہ شانہ گاتے ہیں آپ بھی کچھ بجاتے بجاتے ہیں ضرور بتائیے گا ہم کو کیا خیال ہے احسن جی زمل یوسف ہز ترن سیون ترن جو زمل اور اور lots of best wishes آپ کو بہت ساری سالگیرہ کی مبارک بات میری طرف سے بھی ادیل انکل کی طرف سے اس کے لاوہ زمل اور اچھا جی بلال یوسف اور طلح یوسف کی طرف سے جو بارہ سال کے ہیں اور آپ کے بھائی ہیں اور آپ ایکٹیف لسنرز میں سکول سکول میں حکیم صاحب کہتے ہیں پشاور نیو کرکٹ سیڈیم سیم ایک پاکستان اور چیمپئنس ٹروفی چیمپئنس ٹروفی تو بہت بات کی بات ہے پہلے ہمیں پشاور پی ایس میچز ہم کروالیں چیمپئنس ٹروفی پاکستان کو پتہ نہیں ہوسٹ کرنی ہے لیکن اس سے پہلے دو پی ایس جو ہیں ہو چکی ہوں گی سو بہتر یہ ہے کہ ہم پہلے پی ایس کروالیں اور پھر اس کے بعد ہم سوچیں گے بکوز ابھی تک مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب کافی جعوید آفری صاحب جعوید آفریدی صاحب کے ٹویٹس میں اب کچھ فرسٹریشن جو ہے وہ نظر آنی شروع ہو گئی ہے کہ یار آخر کب پشاور کے سٹیڈیم میں میچز ہوں گے ویسے یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے پاکستان کا غالباً جب یہ مکمل ہو جائے گا اور اب میرے خیال سے اپنے بالکل اختدامی مرحائی میں یہ پہنچ چکا ہے یہ پاکستان کے خوبصورت ترین کرکٹ سٹیڈیمز میں سے ایک سٹیڈیمز ہوگا سٹیڈیم ہوگا اس میں کوئی شک نہیں ہے آج سا جی آل سکولز آر اوپن ٹوڈے ان پنجاب آئیف جس ڈروپ یار فین ٹو سکول رمضان گندل کہتے ہیں ہمارے دوست ہمارے دوست نے ایک بلکل ٹھیک میسج کیا ہے اور وہ کہتے یہ ہیں کہ یار عجیب کنفیوزن جو ہے وہ مچایا وہ ہے اس گورنمنٹ نے پنجاب کی جو گورنمنٹ آمیر کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو ان کی ظاہر ہے ظاہر ہے سارا غصہ اسی بات کا ہے کہ لیجٹیمیسی کوئی ہے ہی نہیں اور پھر اس کے بعد جو بات آتی ہے وہ یہ کہ اجیب کنفیوزن ہے کبھی سکول کھلیں گے دکانے کھلیں گی بند ہوں گی یہ ہوں گی وہ ہوں گی ظاہر ہے ہم جانتے ہیں کہ یہ why do these گورنمنٹ exist and all ان کا مقصد کوئی administratively صوبے کو اچھا تو بنانا نہیں تھا caretaker گورنمنٹ کا یہ کام بھی نہیں ہوتا اور ظاہر ہے they have missed the legality of their existence by a long margin so I'm pretty sure they will look back and we will look back at these government and the people remember these people who are part of this government سیدھن کو بھولنا نہیں ہے ہم کو آگے بڑھتے ہیں بھئی advocate ناجیا میتلا کہتی ہے السلام علیکم how are you sir today is the birthday of my husband he's a really big fan of your program his day starts with your voice and ends with your voice oh my god starts with my voice and ends with my voice okay and in the meanwhile he listens to your voice right please wish him and pray for me because his stage age starts in which husband like every person accept his wife اوہ اوہ اچھا اچھا یعنی خطرناک بات کر دیا آپ نے یعنی وہ یہ کہنی ہے کہ عمر کے میرے husband اس حصے میں داخل ہو گئے ہیں جہاں پہ بیوی کے علاوہ ان کو ہر شخص اچھا لگ رہا ہوتا ہے چاہ لیں interesting I think اس topic کے اوپر کافی سیر حاصل گفتگو کی جا سکتی ہے hello dear uncle today is Khizar my first exam اچھا جی Khizar good luck to you English literature and poetry کا جو ہے وہ ان کا exam ہونے والا ہے اس کے علاوہ آج دسمبر کی پہلی تاریخ ہے ملازمین کو بروقت ادائیگی کی گزارش ہے بہت بہت شکریہ جعوید اقبال صاحب کا یہ کہنا ہے بہت اچھی بات کیجی پیر زہیر صاحب جو ہے انہوں نے پانی کا بلبلہ انجوائے کیا اور اس کے علاوہ ایمی علی صاحب نے جو ہے وہ اپنے تازہ کلام ہمارے ساتھ انہوں ہاتھ چہرے پر آ جاتے ہیں تم کو کیا معلوم یہ میرا حق کتنا کھا جاتے ہیں میرا کتنا حق کھا جاتے ہیں اوکے زبردست کیا بات ہے ایمی علی چلو ایوش کہ تمہارے یہ کلام پڑھنے کے لیے پڑھنے والا ہے ایک اچھا بندہ ہوتا جو کہ اس کے ساتھ کہتے ہیں نا کہ جسٹس یا انصاف جو ہے وہ کر پاتا لیکن بھارا شکریہ بہت شکریہ آرائٹ سلنے جی آج کے اخبارات میں شامل اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں ایکسپریس نے پیپلز پارٹی کا جلسہ ہوا ہے کوئٹا میں جس میں بلاول بٹو زرداری اور آسف علی زرداری جنہوں نے شرکت کی وہ وہاں پر ان کو جو ہے وہ انہوں نے جلسہ کیا وہاں پر کہہ کہتے ہیں جی بلاول کم عمر تنین وزیر آزم بنیں گے نون لیگ پی ٹی آئی ناکام سیاست کے شوباز ہیں پاکستان آگے یہ کہنا ہے بلاول بٹو کا اور پاکستان آگے لے جانے والے لیڈر کو پیچھے کھیچنے والی طاقتیں موجود ہمارے پاس مسائل حل کرنے کے فارمولے ہیں بھئی واہ کہتے ہیں آٹھ فروری کو بہت بڑا سرپرائز دیں گے اور کیسے ہیں آئی ایم ایف کی ایک اور شرط پوری ریڈیو پاکستان این اے چھے نیشنل شپنگ کارپوریشن پوسٹل سرویسز کی حکومتی سرپرستی ختم غیر منافع بکش اور مالی خسارے کا سبب بننے والے چار سرکاری ادارے خود مختار بورڈ کے ماتحد کام کریں گے امتظامی بورڈ چھے سے بارہ ممبران پر مشتمل صدر نے آرڈننس پر دستخط کر دیئے حکومتی اداروں اور نئی بھرتیاں کانٹریکٹ پر کرنے کا فیصلہ حکومتی اداروں میں نئی بھرتیاں کانٹریکٹ پر کرنے کا فیصلہ کمرشل اداروں کی بتدریج نشکاری ناکام ادارے بیمار کمپنی ڈیکلیئر ہوں گے اونرشپ اینڈ منجمنٹ پالسی دو ہزار تئیس جاری کر دی گئی آگے بڑھتے ہیں اور کیا سین ہے وزیر آزم جو پاکستان کے نگران وزیر آزم وہ بھئی دبائی میں اگر ان کے کہنے میں کہنے سے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے آگے بڑھتے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی کی اہلیا اور بہنوں میں اختلافات آڈیو لیگ کون ہوتی ہیں پوچھنے والی کہتی ہیں پوچھنے گئی زہر واری لائن کیوں لکھی خوصہ سے گفتگو بشرا سے جھگڑا نہیں علیمہ کا یہ کہنا ہے وکیل کلائنٹ کی گفتگو لیگ کرنے والوں کو شنا مانی چاہیے اب کرتے کیوں ہیں یہ باتیں میں تو سمجھ میں نہیں آتا یہ بارال جی پی ٹی آئی کا انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ کل ہونے والا ہے علی زفر صاحب نے یہ اعلان کر دیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ جی بیریسٹر علی گوھر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے چیئرمن نومینٹ کر دیے گئے ہیں ٹیمپریری چیئرمن ان کو کہا جا رہا ہے ویسے تو آپ جانتے ہیں کہ عمران خان ہی پی ٹی آئیز عمران خان اکی آون کی پی میں پنتالیس بلوچستان میں سولہ سیٹ ہیں نئے وزیر آزم کے لیے میجیکل فگر جو ہے وہ ون ہنڈرن سکسٹی نائن ہوگا پنجاب اسیمبلی کی جنرل سیٹ ہیں 297 سے اسیمبلی ایک سو تیس کی پی ایک سو پندرہ بلوچستان کی اکی آون ہوں گی آگے بڑھتے ہیں جی اور چیف جسٹس آف پاکستان کو عمران خان نے ایک شکایتی خط لکھا ہے جس کا مطن جو ہے وہ تمام سوشل میڈیا پر کل اویلیبل تھا جس میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف جو بقول ان کے کاروائی جاری ہے وہ اور اس کے علاوہ انتخابات سے پہلے جو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی اس کے حوالے سے انہوں نے بات کیے ظاہر ہے اس میں ان کو کچھ فائد بینفٹ تو نہیں ملنے والا چیف جسٹس کو خط لکھنے سے لیکن پھر بھی یہ ایک حجت تمام کرنے والی باتیں جو کہ انہوں نے بہرحال کر دی ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نکوی جو ہے انہوں نے اپنے اوپر دیے جانے والا شو کاؤز نوٹس جو ہے اس کو چیلنج کر دیا ہے جوڈیشل کانسل معلوم ذرائع آمدن کی تفتیش نہیں کر سکتی آڈیو لیکس میں لگائے گا الزامات پوری سپریم کورٹ پر فرد جرم ہے میرے ٹیکس کوشوارے غیر قانونی ذرائع سے نکلوائے گئے بیٹے خود مختار اور ٹیکس دہندائیں اسلام آباب نے پلوٹ اور دیگر جنجوں کی طرح کوراندازی میں ملے کوشا خانہ گانیاں نواز شریف نیب میں شامل تفتیش سوال نامے کا جواب جمع ریکارڈ پر موجود ہے انہوں نے کوئی گاڑی نہیں مانگی ان کے وکیل کا یہ کہنا ہے پلکل صحیح کا ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے میاں صاحب اور کوئی دونمبری کام ایسا کہاں ہو سکتا ہے بھائی اجید یہ حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی میں مزید ایک روز کی توسیق کر دی گئی ہے فدائی حملہ تین یہودی آبادکار ہلاک ہوئے ہیں دو فلسطینی بھائی جو ہیں وہ اس میں شہید ہو گئے ہیں ڈیزل سات روپے سستہ پیٹرول کی قیمتیں برقرار اور لپی جی جو ہے وہ مہنگی کر دی گئی ہے نواز کی بریت انصاف کے لیے موت کی گھنٹی یہ کہنا ہے پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی کے لیے امران خان کو چھوڑ کر ہر کوئی کرپٹ ہے یہ کہنا ہے زیغم خان کا اچھا جی کوئی بھی ہوں گئی ہے اور کیا سلسلہ ہے آئی ایم ایف نے پاکستان کی ایکانومی کے حوالے سے خوفناک سی رپورٹ ایک پبلش کی ہے خاص طورت جس بہنگم انداز سے پاکستان میں قرضہ لیا گیا ہے پچھلے تقریباً پونے دو سال میں تیس جون دوہزار چوبیس تک پاکستان پر قرض کا بوجھ آٹھ سو بیس کھرب روپ باقی بس بات وہ بہت بہت قرض ہے بہت زیادہ قرض ہے بھئی سسٹینیبل نہیں ہے یہ سسٹینیبل نہیں ہے اچھا جی ماشاءاللہ جنگ اخبار نے تو چھے کولمی خبر شائع کی ہے عمران خان کی اہلیہ اور بہنوں میں روایتی نند بھاوت جیسے اختلافات یہ وقت آگیا ہے بھئی پاکستانی صحافت کے اوپر چلیں جی مہنگا گیس تیریف کراچی میں پیر کو تمام سنتیں بند کرنے کا اعلان چلیں ابھی ہم یہاں پر رکھتے ہیں بکوز ٹائم چیک اور کمیشنل بریک کا ہوا ہے وقت ملتے ہیں آپ سے اس کے بعد دونٹ گو انیویر اور کیپ لستنگ ہوا کے بعد گائیز ایک بار پھر سے خوش آمدی سنرائز شو وید می ادیل اور گوڈ مارننگ جسو سنے پروگرام ابھی چون ان کیا ہے پاکستان پر کے ٹیم جو ہے پہنچ گئی ہے بھئی آسٹریلیا جہاں پہ سیڈنی میں ان کا ہو گیا ہے ٹاچ ڈاؤن اور سیڈنی کے بعد پاکستان ٹیم جو ہے وہ پہنچے گی سیدھا کینبرہ اور کینبرہ میں پاکستان ٹیم کرے گی ایک دن آرام اور اس کے بعد کرے گی پریکٹس بکوز دو دن پریکٹس کرنے کے بعد پاکستان will be گیارنگ اپ for the first ٹیم مچ جو کہ پاکستان گا ہو رہا ہوگا against the پرائم منسٹر 11 اور یہ مچ کانڈرہ میں کھیلا جائے گا اور منوکہ اول I think that's the name of the stadium اور پھر اس کے بعد they'll be having a long flight to Perth اور ویسٹرن سٹوائے جہاں پہ پہلا ٹیسٹ مچ جو ہے وہ کھیلا جائے گا اور ڈروپ ان پچ جو ہے وہ لاکے بچھا دی گئی ہے پرث میں کی پریکٹس کا جو مہور ہوگا وہ باؤنسی گیندوں کو ہی فیس کرنے کا ہوگا کس طرح کریں گے ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن ٹھیک ہے اچھا کل ایک ویڈیو بڑی پاپلر ہو رہی تھی اور کافی زیادہ اس کو جو ہے وہ پرومیننس مل رہی تھی جس میں پاکستان کے جو کھلاڑی ہیں وہ اپنی بیگمات کے ساتھ ایک ایک کر کے جو ہے وہ نکل رہے تھے نیشنل کرکٹ اکیڈمی سے اور بس میں سوار ہو رہے تھے فور دی ائرپورٹ اور یا پریٹی انٹریسٹنگ کافی سارے کھلاڑیوں کیا کو بتا ہے ابھی شادیاں ہوئی ہیں اور ان کے لئے ایک بہت اچھا موقع ہے ٹو سپنڈ سم ٹائم ویڈیر سپاؤزز اور اس میں شاہین شافریدی کی بیگم صاحبہ بھی آ رہی تھی اور اس کے علاوہ ابھی حال ہی میں شادی شدہ امام الحق جو ہے ان کی بیگم صاحبہ جو ہے وہ بھی آ رہی تھی اس کے علاوہ محمد حفیظ صاحب بھی اپنی بیگم کے ساتھ جو ہے وہ نکل رہے تھے کافی سارے لوگوں نے اس کو کہا کہ ایک بڑا اچھا کومنٹ مزیدار سا کومنٹ میں نے پڑھا کہ سب کو پتا ہے سیریز تو تین سفر سے ہاری ہے ویڈیر سپاؤززز ویڈیر سپاؤززز ویڈیر سپاؤززز ویڈیر سپاؤززز پاکستان کے کپتان شان مسود جو کہ پاکستان کرکٹ بورٹ کانٹریکٹ پلیئر تھے ان کو کیٹیگری ڈی جو ہے وہ دی گئی تھی اب ان کو جو ہے وہ کیٹیگری بھی دے دی گئی ہے بکوز ان کو پاکستان کرکٹیم میں کپتان بنے اب ظاہر ہے کپتان اگر ڈی کیٹیگری کا کانٹریکٹ لیا وہ ہوگا تو پھر یہ بات تو اچھی نہیں لگے گی لیکن اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کچھ کھلانیوں کی انہوں نے کیٹیگریز چینج کی تھی سر فراز احمد جو ہے ان کی کیٹیگری کو بھی امپروف کر کے بی میں ان کو لایا گیا تھا اور ای تینگ وان مور پلیئر آپ کی بھی گیا ہے اور کچھ ہوا تھا سلسرہ اس طرح کا ایک اور کھلاڑی کو جو ہے وہ کانٹریکٹ دیا گیا تھا تو ٹھیک ہے Kathleen議 آگے بڑھتے ہیں اور کہweder ویسے یار ابھی کرکٹٹیم کی ساری باتیں اپنی جگہ ایک بندے کی پی آر اس وقت چھائی دیئی ہے یار احمد شہزاد جنرلسٹ ہو گیا کرکٹ کے اور پتہ نہیں کون کون لوگ ہو گیا اس کے علاوہ آپ تو سیاسی تجزیہ نگار جو ہیں وہ اس حوالے سے بات کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ احمد شہزاد کو پاکستان کرکٹ ٹیم میں وہ شامل کیا جائے میں ذاتی طور سے اگر یہ موو ہوئی تو اس کو انتہائی ریگریسیو موو جو ہے وہ میں سمجھوں گا لیکن پھر بھی بہرحال پاکستان کرکٹ ہے یہ ہونے کو یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے ابھی انہوں نے احمد شہزاد نے اس بار کائی جازم ٹروفی میں اچھے رن سکور کیے کوئی بہت ایکسٹرارڈنری رن سکور نہیں کیے کہ پتہ نہیں ریکارڈ پر ریکارڈ توڑ دی ہوں لیکن سمہاو ان کا کمپیرزن جو ہے وہ سائی مایوب کے ساتھ کیا جا رہا ہے میں فور ہیون سیک سائی مایوب بچہ ہے یار اس کے سامنے وہ اس وقت اپنی نیپیز میں گھومتا ہوگا جس وقت احمد شہزاد اپنے کریئر کی مچورٹی پر پہنچ چکا ہوگا اور ان سے کمپیرزن کیا جا رہا ہے خدا کی قسم کیا لوگ ہیں ہمارے تو میں سمجھ بھی نہیں آتی ہے لیکن خیر چلیں جی اب یہ کہ انہوں نے آپ کو پتہ ہے کہ ہلکی ٹیموں کے خلاف اس بار نیشنل ٹی ٹوئنٹی میں بھی ہمشہزاد نے کافی رن سکور کی ہیں ٹورنمنٹ اب اپنے دوسرے راؤنڈ میں داخل ہو رہا ہے جس کو سوپر ایٹ مرحلے کا نام جو ہے وہ دیا گیا ہے اور یہ سوپر ایٹ مرحلہ جو ہے اس کا آغاز آج سے ہو رہا ہے کراچی میں اور اس میں جو میچز ہوں گے زیادہ تھا وہ آپ کے جو آپ کا نیشنل بانک سٹیڈیم ہے وہاں پر بھی ہونے ہیں یونائٹڈ بانک یو بیل سپورٹس کمپلیکس اب تو میرے خیال سا ہی تنگ وہ والا جو سلسلہ تھا جو کافی سارے ملٹیپل لوکیشنز میں میچز ہو رہے تھے ایف ایم ناٹ مسٹیکن ای تنگ داریز آور ناو سو پنڈی اور ایپٹ آباد جو ہے وہ آج ایکشن میں نظر آنے والے ہیں اور آج اچھا نہیں ٹھیک ہے آج ملٹیپل جگہوں میں میچز ہو رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ دو سٹیڈیمز اس کے لیے استعمال ہو رہے ہیں آج گیارہ بجے جو میچز ہوں گے دو میچز ہوں گے پنڈی ایپٹ آبادی اس کے سامنے سامنے اور سیالکوٹ اور فاٹا ہوں گے اس کے علاوہ پیشاور اور لہور وائٹ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آج تین بجے ہونے والے ہیں اور آج آٹھ بجے لہور بلو ورسس کراچی وائٹس جو ہے مقابلہ ہوگا ایٹ دہ نیشنل بانک سٹیڈیم نیشنل بانک کرکٹ سٹیڈیم کراچی سو انٹریسٹنگ میچ دیکھ سو کراچی اور لہور کی ٹیم ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ رہی ہوں گی چلیں جلی سے اور بات کر لیتے ہیں کچھ فوٹبال کے حوالے سے آجا ہاں یہ بھی بتایا چلیں آپ کو کہ اس وقت ٹیسٹ میچ جو ہے وہ چل رہا ہے بیٹوین نیو زیلنڈ اور بنگلہ دیش کے درمیان اور سین کو جیسا ہوا ہے کہ کل جب چوتے دن تیس دن کا کھیل جو ہے وہ ختم ہوا تو بنگلہ دیش نے اپنی دوسری اننگ میں دو سو بارہ رنز بنا لی تین وکٹو کے نقصان پر بنگلہ دیش کی اس وقت لیڈ جو ہے وہ دو سو پانچ رنز کی ہو چکی ہے اس سے پہلے نیو زیلنڈ اپنی پہلی اننگ میں تین سو سترہ رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی تھی آہ وچ اینڈیڈ ویڈ آف سیون رنز آج انڈیا اور آسٹریلیا بھی ایک دوسرے کے عاملے سامنے آنے والے ہیں رائیپور میں یہ مقابلہ ہونے والا ہے اگر آپ کو یاد ہو پہلے دو میچز آسٹریلیا یا انڈیا بہ آسانی جو ہے جیتنے میں کامیاب ہو گئے آسٹریلیا نے کوئی خاص پائٹ جو ہے وہ اتنی پوٹاب نہیں کیتے لیکن تیسرے میچ میں آسٹریلیا میڈ آ ریمارکیبل کمباک سیریز ایز آؤپن ناؤ رائیپور میں یہ میچ پاکستانی وقت کے مطابق شام کو سارے چھے بجے کھیلا جائے گا اس کے علاوہ بھارت نے اپنی ٹیم کا اعلان کر دیا ہے آہ ساؤت آفریکہ کے خلاف جو ہے آہ وہ بھارت کی آہ یہ سیریز ہونے والی ہے اور آہ جو وائس کپتان تھے آہ ٹیسٹ ٹیم کے اجنکیاں رہانے ویسٹ انڈیز کے خلاف ان کو ڈروپ کر دیا گیا ہے اور آہ ویرات کولی جو ہیں he has opted out of the white ball part of the series یعنی آہ ODI اور T20 میں وہ حصہ نہیں لے رہے ہوں گے he will be the part of the ٹیسٹ سکوارڈ which would be led by روہت شرما اور آہ محمد شامی ایک بار پھر سے ٹیم میں جو ہیں وہ واپس آگے ہیں but that is subject to his fitness اور آہ رہول ڈرائویڈ اگر آپ کو یاد ہو آپ سے کچھ دنوں پہلے یہ خبر آئی تھی that بی سی سی آئی نے یعنی بھارتی کرکٹ بورڈ نے رہول ڈرائویڈ کا کانٹریک جو ہے ان کو extension دے دی ہے so he will continue as the head coach of indianic cricket team so india کا ٹیسٹ سکوارڈ شرما گل جیسوال کوہلی آئیئر گائکوارڈ اشان کشن راحول اشوین جڈے جا تھاکور سراج مکیش کمار محمد شامی جسپرید بھمرا اور پرسد کرشنا جو ہے وہ اس میں شامل ہیں india کا جو ٹی ٹوینٹی سکوارڈ ہے یار وہ اس وقت جائے نا i think that is actually more interesting and بہت زیادہ young انہوں نے اپنا سکوارڈ جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں and i think they've got their eyes set on the on the ٹی ٹوینٹی ورڈ کپ well done to them no doubt about that چل جلی سے ہم جاتے ہوئے فوٹبال کے حوالے سے بات کرتے چلیں and چیمپینز لیگ کے تو matches ہو گئے اگر ہم یوروپا لیگ کے حوالے سے بات کرنے so لیورپول had a victory four nail انہوں نے چار صفر سے جو ہے وہ کامیابی حاصل کی against the the austrian site LASK اور اس کے علاوہ اب اگر ہم فوٹبال کی بات کریں تو کر آرسنل جو ہے وہ action میں ہوگا they will be hosting Wolves آرسنل اگر آپ جانتے ہیں تو اس وقت they are sitting on the top of the table they have got just one point lead and Wolves is on number 12 right now وہ اس وقت 15 points پر ہیں exactly half of what Arsenal has got اور over the weekend اگر ہم اور matches کے حوالے سے بات مانچسٹر united مزائے گا مزائے گا اور سنڈے کی رات ساڑھے نو بجے جو ہے manchester city will be hosting tottenham hot spurs so tottenham hot spurs on the back of three defeats will they be able to beat the team number two on the table right now that defending champion manchester city interesting match in prospect challenge you have break on break don't go anywhere and keep listening ناجیہ and جاوید جس دن آپ کی شادی ہوئی تھی اس دن ہمارے دوست رزوان خلیل صاحب کے صاحب زادے حاشم رزوان کی پیدایش بھی ہوئی تھی ماشاءاللہ he is actually celebrating his 20th birth date today so ان کو آپ کی شادی کو 20 سال ہوگا ان کو پیدایش کو 20 سال حاشم رزوان آپ کو میری طرف سے سال گیرہ کی بہت بہت مبارک بات I don't know whether you are listening to my show right now or not but your father رزوان خلیل is of course listening to the program so بہت ساری دعوائے آپ کے لیے بیٹا خوش رہو کامیاب ہو اور جو کچھ چیف کرو چلو جی ویرئی گوڈ اور کوئی راہ تو نہیں کیا کسی کی بڑا شڑا کوئی اور ہاں جی چلیں میرا خلطہ یہاں پر رکھتے ہیں اور اچھا بھئی برہان کا میسیج آیا ہے یہ لہور کا میسیج چلی آیا ہے اب کنال روڈ کو جو ہے یہ کہنا ہے برہان کا ٹھیک ہے جی بلکل ہم آوائیڈ کرتے ہیں اور نازیہ دانش گوڈ مارننگ کہتی ہیں فائیم علی خان کہتے برو what do you expect a better outcome from the Aussie tour despite three nil prediction کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ تین صفر تو ہوگئی ہوگا اب آپ کے لیے ریزلٹ کیا بہتر ہوگا دیکھو اپنے وہ بلکل ہم give up کر جاتے ہیں یعنی ہم فائٹ ہی put up نہیں کرتے بکوز میں نے شاید کچھ دنوں پہلے جب سیریز کا آغاز ہو رہا گا تو میں سارے ریکارڈ ریکارڈ آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں اور اس میں جو سلسلہ تھا وہ یہ تھا بڑے بڑے مارجن سے ہم اننگ کی ڈیفیٹ سے ہارتے ہیں چار سو ستر رن سے ہارتے ہیں تین سو نوو رن سے ہارتے ہیں آسٹریلیا میں ہوتا ہی ہے یہ ہی مائچ ہار جائے لیکن تینوں مائچ میں فائٹ تو پٹ کرو بھئی قریب آکے ہار جاؤ کوئی مسئلہ نہیں ہے اگر ایک بھی میچ ہم درو کرنے میں کامیاب ہو گئے یہ بہت عظیم شان کامیابی ہو جائے سفیان لوگ کہتے ہیں آسٹریلین ٹور پر سیریز کھلنے جا رہے ہیں یا ہنی مون پہ ایو پلی پلی پی 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 کپل ایو کیا ہو گیا ایشو کیا ہے اگر اپنی بیویوں کو لے جاتے ہیں ساتھ تو بھئی اپنی بیویوں کو لے جا رہے ہیں ساتھ ہمارے ہیں کوئی وائکس والا کلچر تو ہے نی وائپس وائپس والا تو اپنی بیگم ساہب انتظار کر رہی ہوں گی گرم چائے بنا کے لیجے سرطاج بسکٹ لیں گے یا نہیں بسکٹ سے کچھ یاد آیا مجھے ہاں یار ایک چیز کا مجھے بہت دکھ ہوا ہے اور پتہ نہیں اس کمپنی یا کوئی بندہ میرا آواز سن رہا گا میں برینڈ کا نام لوں گا فین وہی کمپنی ہے مشہور کمپنی ہے پاکستان بہت بسکٹ کھائیں لیکن ان کے بسکٹ بڑے کمال ہوتے ہیں بلکہ میں نے ایک دو چھوڑے ملکوں میں دیکھا کہ ان کے بسکٹ کی باغ پرنٹ کی کپی کی جاتی ہے وہاں پر بسکٹ ہوتا ہے جس میں موم پھلی ڈال بسکٹ اس کو بھی پتا ہے وہ کہتی بابا آپ کا فیوریٹ بسکٹ پینٹ والا تو پچھلے کوئی i don't know if this is the result of stackflation آپ کو پتا نا stackflation کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے بسکٹ کا size چھوٹا ہو گیا لیکن the thing that i have noticed about that biscuit is اس کا taste change ہو گیا like ایک آپ کے کھانے کی پسندیدہ چیز just when you fell in love with that thing when you were when your age was in single digits by the way and i'm in my early 40s to mid 40s now and i'm still it is my go to biscuit like this is the biscuit that i i jab non cream biscuit chpiness ہوا کرتی تھی وہ ختم ہو گئی ہے بربرا پانا آگیا ہے اس کے taste میں کچھ بڑی واضح تبدیلی آئی ہے اور is that the result of inflation have they compromised on their ingredients because میرا اتنا دل دکھا کہ میں سمجھا کہ ایک دفعہ میں نے یہ کھا یار لگتا بیچ کا مسئلہ بیسکٹ بیسکٹ کھا لگتا بیسکٹ وہ تو میں نے کہتا پیسے کھالی ہے میں نے کہ خرید ختم تو کرتے ہیں وہ افسوس ہوا مجھے میرے دل بہت ادھاس ہے میرے بچپن کا ایک فیوریٹ بسکٹ میرا اس کا ساتھ چھوڑ گیا کیوں کیونکہ یہ لوگ نہیں پیسے ٹیسٹ تو چینج نہ کرتے آپ کو میری آواز میں دکھ لگ رہا ہو گا یا ایسا لگ رہا بچپن کا ایک دوست اسے کہتے ہیں کہ وہ گئی ہے میرے پاس ایک سیکرٹ نیوز آئی ابھی ہمارے لاہور والے گروپ میں کسی نے پوچھا ہے یہ کھلاڑی جو جا رہے ہوتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ کیوں نہیں اپنی وائف کو لے کر جائیں وہ اپنے پی فرم دیر اون پاکٹ لیکن کہا یہ سنا ہی ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو ڈیریکٹر ہیں اس وقت وہ ان کی وائف سنا ہے کہ پی سی بی کے خرچے پر جا رہی ہیں اوکے چلو کوئی سنا آپ مجھ لائف سیٹ ہے آگے بڑھتے ہیں ایم ایم یو کہتے ہیں دا ہوپ آف ایس پیٹرول پرائیس نیور ڈسا پوائنٹ یا ویسے آج مجھے بھی بہت ڈسا پوائنٹ ہوئی میں خیر الحمدل اللہ مبارک کرے پیٹرول ختم ہی نہیں ہو رہا ہوتا ایک زمانہ تھا کہ مہینہ میں چار دفعہ ہونا پڑھ لائے تو دو دفعہ بھی یوز نہیں ہوا سو اس کی ریزن آپ کو پتا ہے کہ میں نے گاڑی چینجز کیا اور اس کے بات سے یہ گریٹ مونیٹری چینجز جو ہیں وہ آئیں لیکن ای ایکس پرائیس دیکھ سپرائز جواد بھٹی کہتے ہیں یا یا کلاس تری اس چینجز ٹورنمنٹ اور آسکن فر گوڈ لگ آل رائیٹ یا 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 کلاس تری چینجز چھا جاؤ می یا پر 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 پاکستان آپ کہتے ہیں عدیل بھائی اب تک کی زندگی میں واحد مرد آپ ہیں جس کے بیگمات کہتی ہیں کہ ہمارے شہروں کے دل میں عدیل عذر بستے ہیں ہم نہیں یہ اکثر بھابیاں ملتی ہیں مجھے ہمارے لسنرز کی جو بیگمات ہوتی ہیں تو کافی مجھے شکوا مجھے سننے کو ملتا ہے آپ کی وجہ سے صبح میں کوئی کونسٹریشن ہی نہیں ہے کوئی بھی دن دے دو آج یہ کرنا ہے لیکن شو پہ دھیان ہوتا میرے بھائیوں کی محبت ہے میں اس حوالے سے کہ سکتا ہوں بٹ اس آج کل آپ یوٹیوب پر کیوں نہیں بھائی بھائی اور میں نے ٹھوڑے ٹیسٹ رنز بغیرہ کی ہے اور میں ٹھوڑے 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 کل کوئی جنگست ہے کل شام میں 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 ساڑھے ساڑھے ساڑھ بجے کہ یار چلو لیٹس ٹو یوٹیوب لائف ٹوڑے یار لاؤس اپنی زندگی کا ایک فنڈا ہے میرے بھائی اسامہ وہ یہ ہے کام وہ کرو جو دل سے کرو جسا کرنے میں مزا آ رہا ہوں مجھو مزا نہیں آ رہا چیزوں سے ان سے میں خود کنارہ کشی اختیار کرنا اس وقت میں سو پری اکیوپائید with what's going on in my house with this civil work and all کہ میرا اس طرف دھیانی نہیں جا پا رہا ہے but give me a break انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے کہ اگلے ہفتے سے شو کچھ دونوں کے لئے واپس آئے گا because then I'm traveling up country for a few days for a couple of weeks in fact اور پھر وہاں سے کچھ رابطہ رکھیں گے اور پھر مجھے لگ رہا ہے کہ یہ شو دوبارہ دوبارہ واپس آتا ہے کہ کوئی دیسمبر کا third week یا fourth week جو ہے وہ ہو جائے گا so in short this is the story وح 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 کہ آپ بات ہے بھائی مزا آ گیا رنجشی صحیح آئیو پاپ لگا اس کو انجوائی کیا ہوگا and yes yes that was I mean just imagine the combo man نسار بزمی صاحب میری عرسن خان صاحب and احمد فراز کیا بات ہے جی ماجد بدر صدیقی صاحب کہتے ہیں بہت خوبصورت غزر لگائی ہے عدیل بھائی آپ نے thank you so much ہمارے دوست سلمان قاضی صاحب بھی کہتے ہیں واؤ زبردست happy birthday to dr. کمردجا بھائی dr. کمردجا کو ہم نے صبح بھی جو ہے وہ سالگرہ کی مبارک بات دیتی اور ہمیں ایک بار پھر سے ہمارے بڑے ریگلر لسنن ہونے کے ساتھ ہمارے گروپ کے بہت ہی active membran میں سے بھی ہیں اور اپنے زمانے کے اور آج بھی بہت مشہور کرکٹر جو ہے یہ نورتنازعبات کے dr. کمر سالگرہ کی بہت بہت مبارک بات آپ کو اور اس کے علاوہ ایک اور بڑے بچتی میں وہ میسیج کیوں مس کر رہا ہوں میں اس وقت پتہ نہیں i don't know کہیں رہ گیا لیکن dr. اسمہ is also celebrating a birthday today right صحیح ٹائم پہ مجھے یاد آ گیا بھائی آپ کو بھی سالگرہ کی بہت بہت مبارک بات ہمارے دوست پروفیسر شاہد صاحب سیال کوٹ سے میسیج کیا صاحب نے اچھا لگا آپ کا میسیج سن کے اور خالد روف صاحب کہتے ہیں first time completed 200,000 steps too far away from the legends but انشاءاللہ i will you will انشاءاللہ آپ نے دو لاکھ steps ہمارے پیسر's ایکٹیویٹی چیلنج میں کر لیا ہے نویمبر کے مہینے میں انشاءاللہ دیسیمبر میں definitely just it's all about setting the goal making up your mind of achieving that goal and it would be done all right فائی مری خان کہتے ہیں bro i agree with yusuf nawaab tweet about our affiliation with you now my wife has given up every effort to remind me of the things to do as she knows alhamdulillah i will not pay any attention to her as your show is going on that's very nice اس کے علاوہ ہمارے دوست جو ہیں وہ اثر محمود صاحب کا بھی جو ہے وہ message کو اسی طرح کا آیا ہے تو بھئی آپ لوگی محبت ہے اور تمام اب خیر اب تو بے گمار اس وقت سننے ہی رہی ہوں گی لیکن ان کو سننے دیں message یار ان کو سننے دیں message یہ program سننے دیں سیکھ رہا ہے کچھ کوئی بری company میں نہیں ہے یہ وات یاد رکھئے گا ابھی اگر فرص کریں کہ میرا show نہیں سن رہے ہوتا ہے آپ کے husband ادھر ادھر کئی لگے ہوئے ہوتے فضول چیزوں میں لگے ہوئے ہوتے فیس بک وغیرہ یوٹیوب پر لگے ہوئے ہوتے کچھ نہیں وقت ضائع کر رہے ہو تو اس سے بہتر program سن لیتے ہیں ایسا سلسلہ ارشد گمرو کہتے ہیں یوگانڈا کی چطور راما لنگن کی بڑی میمز بنیں گی یہ تو ہے یوگانڈا کا نام سن چطور راما لنگن ہی یاد آتا ہے یہ وسیم بادامی کی کیا کہانی ہے یار وسیم بادامی کا اکاؤن ہیک ہو گیا بہت ہی ٹکر کا مقابلے کا اکیل ربانی کہتے ہیں ادیل بھائی میں اپنی بابی کی بات سے اتفاق کرتا ہوں آپ ہمارے دل میں بستے ہیں زبردست ارشد گمرو کہتے ہیں 5% discount on fuel through credit card 5% discount on fuel through credit card فراز کہتے ہیں یہ تو حال ہے جرنلزم کا don't even know that PCB is independent institute and its own revenue یہ بڑی important point ہے سمجھنے کے لئے پاکستان کرکٹ بورڈ سے آپ دس اختلافات رکھ سکتے ہیں لیکن دیکھئے بات یاد رکھے پاکستان کرکٹ بورڈ میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسو سے نہیں چلتا پاکستان کرکٹ بورڈ ایک سیلف سسٹیننگ اٹانومس ادارہ ہے بدقسمتی ہے ہماری کہ ہم اس کو فلی اٹانومس نہیں ہونے دیتے اس میں ابھی بھی پاکستان کا سیاسی انفلوینس بہت زیادہ ہے ایک صاحب نے کچھ سالوں پہلے کوشش کی تھی کہ اس کو سیاسی انفلوینس سے آزاد کیا جائے لیکن ان صاحب کے جاتے ہی سیاسی انفلوینس ایک بار پھر سے آگیا سو آپ پتا ہے اس وقت نکمے لوگ کرکٹ بورڈ کے اوپر بیٹھے ہیں لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ گورنمنٹ پاکستان سے کچھ پیسے مانگ کرکٹ کے لیے ہی اپنے ہی ارگنیزیشن پرپس کے لیے استعمال کرتا تو پلیز اس بات کو سمجھ لیجائے پاکستان کرکٹ بورڈ ڈاز نوٹ رن آن ٹیک سمجھ یہ بات اوکی ای می آن مست آؤ بر جس وانت نوو وائی یو not doing your youtube show these days وائی میں نے سوچا تھا کہ میں youtube show نہیں کروں گا تو 3-4 لوگ کے لاؤ کسی کو فرق بھی نہیں پڑے گا بھائی میں بتایا دو وجوہات ہیں انٹرنیٹ کا مسئلہ گھر میں تا وہ کافیت تک solve ہو گیا دوسرا میرے اپنے گھر مسئلہ چل رہا ہے ملتے ہیں بریک کے بار don't go anywhere keep listening بریکم بک بریکم بک کیسے ہیں آپ لوگ بھائی ٹائم بہت کام ہے وقت کام ہے مقابلہ سکتا ہے بھائی مسئلہ مسئلہ میسجز آپ لوگ میرے پاس آ رہے ہیں ویسے تو مجھے بات کرنا تھا انڈیا کی سٹیٹ الیکشن کے حوالے سے بھارت میں مختلف ریاستوں میں آپ پتا ہے انڈیا میں الیکشن کا میچ بھی ہونے والا آئی رون نو بھار آہ تو اس میں راجستان آف کورس ہمارے پاکستان کے ساتھ جو لگی بھی ان کی ریاست ہے یہ کچھ بڑی ریاست ہیں مدیہ پردیش تلنگانہ تلنگانہ ہیدراباد دککن والی جو ریاست ہے وہ ہے مدیہ پردیش وہ ریاست ہے جہاں پہ بھوپال ہے سو انڈیا میں آپ کو پتہ کہ یہ الیکشن جو ہوتے ہیں دیار سپریڈ آمین کسی ریاست میں بھی انتخابات جو ہیں دیار سپریڈ آور نمبر آف ڈیز ان کو لوجسٹکل مانیج کرنے کے لیے تو ہوتا یہ ہے اور ایگزٹ پولز جو اب تک سامنے آ رہے ہیں اس میں اب یہ ریزرٹس آ جانا شروع ہو جائیں گے اور ایسا لگ یہ رہا ہے نرندر موڈی جن کے بارے میں کہا یہ جا رہا تھا کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ کچھ لوسز سفر کر سکتی ہے ان سٹیٹ الیکشن میں اور ایک بہت میں نے ذکر کی آپ سے جہاں پہ شہر ہے اور کہتے یہ ہیں کہ وہ پہ دو سو تیس میں سے تقریبا ایک سو چالیس سے ایک سو پچاس سیٹ بی جے پی جی سکتی ہے اس کریں جب ہم واپس آئیں گے سرور چاچو کا میسج آیا ہمارے پاس سرور چاچو اپنا نام لکھوا ہے اس میں کہتے ہیں ہمارے چاچو بھی پروگرام کو بہت خور سے سن رہے ہوتے ہیں اور فوضی چاچی بھی اس بات کو اکنالج کرتے ہیں آپ لوگ ہمارے دوست لائک صاحب کا میسج آیا ہے اور ان کی زوجہ ان کی آج سالگیرہ ہے ان کو سالگیرہ کی بہت بہت مبارک بات ہماری جانب سے بلکہ ہمیں ریسنٹلی مجھے پاتھ چلا کہ زوجہ ہیں وہ میری چھوٹی بہن کی کلاس فیلو تھی ہمارے نورت تانزباد ایل بہت 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 ہاریس کہتے ہیں کہ ہاریس بیگمات تو آپ کو رکیب مانتی ہیں آپ کے ساتھ کیا سین ہوتا ہے لسنر کے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کی وجہ سے زیادہ سکرین ٹائم کی وجہ سے یہ اچھا سوال ہے جس کا ایک تفصیلی جواب دیا جا سکتا ہے لیکن آج نہیں بہت خیال رکھے گا شکریہ شکریہ رکھے ویڈیو 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 انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات اب منڈے کو ایک بار بہت خیال رکھے گا گوڈ بلیس اللہ حافظ پاکستان زندہ بار